الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دانیال علی نبی جنا وعلیہ السلام بہت زبردست تعبیر بیان کرنے والے ہوئے اور انبیاء کرام میں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں خواب کی تعبیر کے تعلق سے کسرہ سے ملتا ہے ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے علماء نے اپنی کتابوں میں ان کے ریفرنس سے کئی خوابوں کی تعبیروں کو بیان فرمایا ہے آپ علیہ نبی جنا وعلیہ السلام اللہ کے نبی تو تھے ہی لیکن آپ کو اللہ پاک نے مکاشفات کا علم بہت ہی زبردست عطا فرمایا تھا آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا بغت نصر اس کا نام تھا بہت بڑی اس کی سلطنت تھی ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا بڑا پریشان ہوا صبح اٹھا پوچھنا چاہا لیکن اسے خواب یاد نہ رہا اس کے علم میں تھا کہ آپ بڑے ہی صاحب علم ہیں آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے اپنا مدعہ بیان کیا تو حضرت دانیال علیہ نبی جنا وعلیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو چیز تم نے دیکھی ہے وہ کوئی کاہین یا کوئی بھی دانشور نہیں بتا سکتا لیکن اللہ پاک جسے چاہے اپنی قدرت سے یہ علم عطا فرماتا ہے اے بادشاہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم نے رات کو کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہوگی اے بادشاہ تم بستر پر لیٹے مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے یہی سوچتے سوچتے تمہیں نیند آگئی تم نے خواب میں اپنے سامنے ایک بہت بڑی مورتی کو دیکھا لیکن وہ بڑی حیرت انگیز تھی اس کا سر سونے کا اس کے بعد کا حصہ چاندی کا اس کے بعد کا حصہ تانبے کا پھر لوہے کا پھر پاؤں میں لوہا اور مٹی آپس میں ملے ہوئے تم نے دیکھے اچانک ایک پتھر اوپر سے گرتا ہے مورتی کو لگتا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اتنے اس کے باریک ٹکڑے کرتا ہے جس طرح کسان کے کھیت میں بھوسا پڑا ہوتا ہے جسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے مورتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہوا کے اندر اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں پھر وہ پتھر بڑا ہوتا ہے اور ایک پہاڑ کی ماند ہو کر پوری زمین کو وہ گھیر لیتا ہے اے بادشاہ یہ تو ہوا تمہارا خواب اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے پھر آپ علا نبی جینا وعلیہ السلام نے اس کو اس خواب کی تعبیر کے چار ٹکڑے بیان کیے کہ سر سے مراد تمہاری سلطنت اس کے بعد تمہارے بعد والی سلطنت اس کے بعد اس کے بعد والی سلطنت اور ہر سلطنت کے اوصاف کو بیان کیا اور آخر میں کہا کہ چوتھی حکومت جو ہوگی جہاں پر لوہے اور مٹی کو آپس میں ملا ہوا دیکھا جس طرح یہ آپس میں مل نہیں سکتے مکس نہیں ہو سکتے اسی طرح جب چوتھی حکومت آئے گی تو اس زمانے کے لوگ بھی آپس میں نہیں مل پائیں گے پھر ایک حکومت آئے گی کہ جو پوری زمین پر ہوگی اور وہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گی ناظرین آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ خواب کی ایک پوری قسم ہے جس میں اللہ پاک مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خواب دیکھنے والے کو خبر دیتا ہے یہ کبھی اچھی بھی ہوتی ہے کبھی بری بھی ہوتی ہے تو اس خواب کے ذریعے بھی اللہ پاک نے اس زمانے کے بادشاہ کو مستقبل کے حالات بیان فرمائے لیکن اس کے اندر ایک اور نکتہ بھی ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی طرف سے ایسا خاص علم اطاف فرماتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں خواب تو بادشاہ نے دیکھا تھا لیکن دانیال علیہ نبی جیناو علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات پر متعلق کر دیا ہے جو تم نے رات کو دیکھا خواب دیکھنے والے کو یاد نہ رہا لیکن آپ علیہ السلام نے نہ صرف خواب بلکہ اس کی تعبیر اور اس کی مکمل تشریح کو بھی بیان فرمایا اللہ پاک ہمیں اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم